اسلام علیکم ناظرین کچھ لوگوں کے لئے شہرت حاصل کرنا پھر اس کو برقرار رکھنا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لئے وہ کسی بھی طرح کی الٹی سیدھی حرکت کرنے سے گریز نہیں کرتے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اسی کے مستاق ایک شخصیت پہ آج ہم بات کریں گے جو اپنی اچھی بوری خبروں کی وجہ سے خبر بننا پسند کرتی ہیں انسانی حقوق کے ٹھیکے دار انہیں ماروی سرمد کے نام سے جانتے ہیں ان کے متنازہ پن اور متنازہ بیانات سے قبل ان کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ وہ ہیں کون ماروی سرمد 11 جون 1970 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئیں ان کا خاندان بہاولپور میں زراد کے شعبے سے منسلک خاندانوں میں شمار ہوتا تھا والد کا نام تھا چودری انوار الحق جو 2003 تک پنجاب کے ڈی جی پبلک ریجلیشن رہے بچبن میں والدہ کے ہمرا خواتین کے مختلف مظاہروں میں شرکت کیا کرتی ٹیچنگ اور نرسنگ صحافت سے قبل سائنس سٹوڈنٹ تھی پری میڈیکل کے بعد یونیورسٹی اف پنجاب سے سائنس اور ایڈکیشن میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ڈگری کے بعد لاہور کے سکینڈر سکول میں ٹیچر کے طور پر کام کرنے لگی سیکولر ذہن رکھتی تھی مگر ان کی سارا سیکولرزم اسلام کی خلاف ہی نظر آتا تھا سرمد منظور نامی غیر معروف صحاسی ہے شادی کی صحافی سے شادی کی وہ کبھی بھی میڈیا پر نظر نہیں آئے انیس سو نوے میں صحافتی سرگرمیوں کے ساتھ سماجی سرگرمیاں شروع کر دی دوہزار ایک دو میں عورت فانڈیشن جوائن کی دوہزار چار میں یونائیڈ نیشن ڈیویلیمنٹ پروگرام کے پاکستانی نمائنگی طور پر کام کرنا شروع کر دی دوہزار دس میں حکومت پاکستان کی جانب سے ماروی سرمد کو نیشنل ہیومن رائٹس کا ایوارڈ دیا گیا دوہزار بارہ میں فرنڈ اوف پارلیمنٹ کا ایوارڈ حاصل کیا دوہزار ساتھ میں مشرف نے پاکستان میں امرجنسی لگائی تو احتجاج کیا اس پر آپ کو گرفتار کر لیا گیا مگر جلد ہی رہائی عمل میں آئی مخالفین آپ کو عورت نمہ مرد کہتے اور کہتے آپ کی لمبی زبان ہے اور ہمیشہ بےہودہ گفتگو کرتی ہیں سوشل میڈیا خصوص ان ٹویٹر پہ اگر آپ کو کوئی تنقید کا نشانہ بناتا تو آپ جواباں گالیاں دینے سے بلکل گریز نہیں کرتی علی محمد خان اور دیگر پارلیمانی میمبر کے ساتھ بھی ٹی وی شوز میں شرکت کرتی ہیں اور بار بار جب کوئی مخالف آپ کا گفتگو کر رہا ہوتا تو اس کی گفتگو کاٹ کر انچا بول کر انہیں چپ کرا دیتی عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی جواب نہ دیا جاتا اور مخالف اٹھ کر چلے جاتے دوہزار سولہ میں حافظ عمداللہ کے ساتھ ایک ٹی وی شو میں اسی بےہودگی کا مظاہرہ کیا مگر اس بار جواب میں خموشی یا ہنسی نہیں ملی بلکہ حافظ عمداللہ نے انہی کی سطح پر آ کر جو جوابات دیئے وہ لائف سیشن میں سننے کے قابل نہیں تھے مردوں کے برابر حقوق مانگنے والی کو جب اس کے مطابق جواب دیئے گئے تو وہ عورت کے طور پہ مظلوم عورت کے سور پہ سامنے آئیں اور کہا کہ حافظ عمداللہ کے خلاف کاروائی کی جائے بعد ازاں عزادی مارچ کے دنوں میں جب مولانا فضل الرحمن عزادی مارچ کرنے چاہ رہے تھے حکومت نے حافظ عمداللہ کا پاکستانی شناختی کارڈ ضبط کر دیا تھا اس پر ماروی سرمد نے مضمت کی کہ پاکستانی شہری کا شناختی کارڈ ضبط نہیں ہونا چاہیے تھا مارچ 2020 میں عورت مارچ سے قبال ٹی وی شوز پر بیٹھ کر عوام کو میرا جسم اور میری مرضی کی منطق سمجھاتی رہیں مشہور ڈراما نگار خلیل الرحمن کمار ایک ٹی وی شو میں ان کے ساتھ شریک ہوئے ان کی بات مکمل آرام سے سنی لیکن جب وہ بولنے لگے تو ماروی سرمد میرا جسم میری مرضی جیسے بےہودہ نعرے کو بار بار لگا کر ان کی گفتگو کو کاٹتی رہیں جس پر وہ غصے میں آگے اور ماروی سرمد کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی انتہائی قابل اطراز جملے بھی کسے اور کہا کہ تمہارے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورت کو اپنے جسموں کو پہلے دیکھ لینا چاہیے میڈیا کے نام نحاظ انکر تو خلیل الرحمن کے عمر کے خلاف ہو گئے لیکن سوشل میڈیا پہ خلیل الرحمن کمر ٹرینڈ بن گئے اور عوام الناس ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ میری زبان میری مرضی اس طرح کی حرکتوں سے آپ بدنام تو ضرور ہوتی لیکن ظاہر ہے بدنامی کے ساتھ شہرت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اگست 2020 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بارے میں نامناسب تنزیہ طور پہ بلوچنگ کے میسنگ پرسن کے ساتھ موازنہ کیا اور لکھا کہا سیدنا عیسیٰ بھی بلوچ تھے جس پہ سوشل میڈیا میں مسلمان اور عیسائی دونوں ملکہ اور ان کی اس بات کا نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا یوزر کا کہنا ہے کہ ان پر 295C کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے 295C پاکستانی آئین کا وہ اہم ترین حصہ ہے جس کے مطابق مقدس شخصیات پر بات کرنے کے خلاف قانون عمل میں آئے گا لوگ ان سے معافی مانگنے اور ٹویٹ ڈیڈیٹ کرنے کا مطالبہ کرتے رہے لیکن وہ اپنی ٹویٹ پر جم گئی اور کہا کہ میرا مقصد توہین نہیں ہے لیکن میں نے صرف ایک مزہ کے طور پر یہ بات کی ہے کہ اب قانون عمل میں آئے گا ہم انتظامی اور مقدر حلقوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کی مضموم حرکتوں پر جلد از جلد ایکشن لیا جایا کرے تاکہ مزید انارکی سے بچا جا سکے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کر کے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ